اسلام علیکم گائز تو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فائنلی گائز آج کے دن ہم لوگ کھلنے والے ہیں ماؤنٹ اینڈ بلے ٹو بینر لور تو بیسیکلی گائز اس گیم میں ایک میپ ہوتا ہے جس کا نام کے لیے ریڈیا ہے اس میں بہت سارے فیکشنز یعنی کینگڈمز ہوتی ہیں جو کہ اس میپ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور اپنی کینگڈم کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں پھیک ہم بھی اپنا ایک جسپین گے نo brf کنگڈم بنائیں گے لیکن فیکشیں ہے بہت زیادہ مشکل ہے موسیقی 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 کروپسی بیرمدار کیا اور پیئے پیار میں یہاں اور جات gjort اور جات کوئی ایک پیار بطور پیارے دیکھے اتبا ہاں جاتتی بارے پیار کھوڈ شمعت پیارا پیارے چیلی بار ہمیشتر سخنی مالے رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو کل ریڈیا کی ہسٹری معلوم ہو چکی ہوگی کہ ایدھر کیا ہوا تھا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گیب میں ٹوڈل سکس کلچرز ہیں جیسے جس میں ولینڈیا ہے سٹرجیا ہے ایمپائر ہے ایسی رائی ہے خزیرس ہے اور بیٹانیا اور حل کر چل کے مختلف فوائد ہیں اور مختلف نقصانات جیسے کہ آپ یہ ولینڈیا کا دیکھ سکتے ہیں ولینڈیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے نیچے اور اس کے کچھ فوائد بھی لکھے ہیں نقصانات بھی یعنی اب یہ جو ولینڈیا ہیں یہ کافی تبیل عرصے سے ایمپائر کے رول کے انڈر رہتے تھے اور ایمپائر میں جب سے سیویل وار سٹارٹ ہوا ہے تب اسے انہوں نے علاگریہ سب بنا لیا اور یہ جو سٹرجیا ہیں یہ پہاروں پہ رہتے ہیں پہاری لوگ ہیں غاروں میں رہتے ہیں جب ایمپائر نے ان کی علاقوں میں کبزہ کرنا چاہا تو ان کی جیوگرافی کے وجہ سے ایمپائر کو بھی شکست ہوئی تھی اور یہ رہا فائنلی ایمپائر کا کلچر یعنی اگر آپ اسے بائزینٹائن ایمپائر کہیں یا رومان ایمپائر کہیں تو آپ غلط نہیں ہوگا یہی بھی بلکل سیویل وار کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایمپائر کل ریڈیا کی سب سے سٹرونگسٹ ایمپائر مانی جاتی تھی اور یہ ہے ایسرائی کلچر ایسرائی کلچر کو اگر ہم اربز کہیں تو غلط نہیں ہوگا یہ ایک گیم میں نہا سا ڈیزرڈ کے اوپر پیس کرتا ہے جبکہ حقیقت میں نہا سا سہارا ڈیزرڈ ہے اور یہی کلچر شروع سے ہی ایمپائر کلچر کے خلاف رہا ہے اور یہ ہیں پوزیڈز جو کہ نومیڈک لائف ہے ان کی آنا بدوش لوگ ہیں اور ان کے بہت دیز گورے پورے کل ریڈیا میں دہشت کا باس پتے ہیں اگر ہم انہیں منگول کہیں تو غلط نہیں ہوگا یہ منگول، گوک ٹورک، کازاکس اور ہنس ایمپائر سے ریلیٹڈ ہیں اور سب سے آخر میں ہمارے پاس ہے بیٹینیا کلچر اور اس کلچر کو بھی اگر ہم میڈیول انگلینڈ کہیں تو غلط نہیں ہوگا بیٹینیا کلچر کے لوگ اپنی پوری زندگی جنگلوں کے بیچ میں گزارتے ہیں اور جشمن کو جنگلوں سے دیئے مارتے ہیں اب گائز مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں ایسے رائی لوں یا خزیٹس لوں سلے ایسے رائی ہی لے لیتے ہیں میرے کیال سے ان کی جیوگرافی سب سے بہترین ہوتی ہے تو اس لیے ایسے رائی سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو جلدی سے میں اپنا کریکٹر ٹی آر کل لیتا ہوں موسیقی 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 میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے تو گائز فانیلی ہم مہین کرتے ہیں کریکٹر اور جھو رسا رنگ فیر کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا کریکٹر ایسی رائی کچھر سے ہے اتنا بھی نہیں کچھ بہتر یہ صحیح رائے گا میرے خیال سے اور گائز یہ ہیں ہمارے کریکٹر کے پیرنٹس اور ہم پیدا ہوئے تھے ایک سردار کی فیملی میں اور ہمارے بچپن میں ہمارے پاسب زیادہ سکرست تھے لیڈرشپ کے اور اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں مارکٹنگ پروڈکس کی یعنی مارکٹنگ جا کے پروڈکس سیل کیے اس سے ہمارے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم بہت کم پرائز میں سمان لے سکیں گے اور مینگپ بے سکیں گے تو میری خیال سے یہ بیسٹ ہے اور اس کے بعد کچھ جوانی میں ہم نے اپنے گھورے کے ساتھ ٹریننگ حاصل کی اور ہم نے اب تک پوری زندگی کیا سب سے بڑا کام سر انجام دیا ہے کہ ہم نے دشمن کو جنگ میں رائیا لیکن میرے خیال سے یہ بہتر ہے کہ ہم نے کامیاب تلاش کی قیادت کی اور سب سے آخر میں ہم نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کیا ایسا کام کیا کہ ہم ان ڈاکو سے بچ کے بھاگ لکھ لیں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ڈاکو ہمارے گھوہوں پہ اٹیک کر لیتے ہیں اور ہماری فیملی کو مار دیتے ہیں تو یہ تو بھائی آخر میں بچتے ہیں اور یہ آخر کیا کرتے ہیں سمپلی یہ ان ڈاکو کو وہاں سے مار کے فرار ہو جاتے ہیں یہ سب سے بیسٹ اپشن ہے اب یہاں پہ ہم اپنا نیم سیلیکٹ کرتے ہیں رینڈم کرتے ہیں اوکے 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 میرے خیال سے اٹیس بہتر ہے جو بھی آئے تھا اٹیس یا اٹیس جو بھی کہیں میں اٹیس کہوں گا اسے تو نیکسٹ کرتے ہیں ہم اور جہاں بھی ڈیفکلٹی تو یقیناً بیرلوڈ ہی ہوگی سب سے ہارٹ اور ڈیتھ سب ہیروز کے لیے اویلیبل ہو اور فائنلی ہماری گیم سٹارٹ ہو چکینا ہے تو ہمارا بھائی یعنی نجل کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں ٹریننگ کریں ویسے مجھے ٹریننگ کی ضرورت تو نہیں ہے یہ ابھی ہم ٹریننگ ایڈیا میں ہیں یہاں پہ ایروز کی ٹریننگ ہوتی ہے بوس ایروز کی یہاں پہ کیولیری کی اور یہاں پہ انفینٹری کی یعنی سبائرز کی لیکن میں نے کوئی ٹریننگ نہیں کرنی کیونکہ میرے خواست ہاتھ ہیں بھائی جو کہ کسی بھی دشور کو مار سکتے ہیں اور چلیں یہاں سے لیو کرتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں کہ ہمیں آخر کیا مشن ملا ہے تو گائز ہمیں اب اس ویلیج میں جانا ہوگا اور وہاں کا جو سردار ہے وہ ہمیں بتائے گا کیا کہ کیا کرنا ہے تو قویسپس میں بھی محی لکھا ہوا ہے جو کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے یعنی گائز ہم نے اب اس گاؤں میں جا کے ایک پوج بنانی ہے جو کہ ہمارا بدلہ لے گی ہم نے ان کے لئے کھانے لینے ہیں پوری جنگ کی تیاری کرنی ہے اب کیونکہ یہ وقت جنگ کا ہے تو چلیں گاؤں چکتے ہیں تو گائز ہم نے اب اس گاؤں کے سردار کو ٹھوننا ہے اور اسے ہم نے پتت بانگ لی ہے کافی پیارا گاؤں ہیں لوگ ٹھہرے ہیں لیکن ہمیں ابھی سب سے پہلے پتلا لینا ہے اس کے بعد پھر کبھی اس گاؤں میں آکے گھومیں گے تو گائز ہم نے اس سردار سے بات کر لیا اور یہ ہماری مدد کرنے کے لئے ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں بہت سارے سپائی چاہیے ہوں گے اور ان کے لئے کھانا بھی چاہیے ہوگا تاکہ ہم انڈا کو سے اپنی فیملی کا بدلہ لے لیں تو جلدی سے یہاں پہ چھے سپائی مل رہے ہیں گھر سوار ہیں سارے لے لیتا ہوں دن اور اس کے بعد تھوڑا سا مجھے کھانا بھی چاہیے ہوگا تو ادھر جا کے میں ایک شیپ لے لیتا ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا بیٹ لے لیتا ہوں شیپ لے لی تھوڑا بہت کھانا وغیرہ لے کے جنگ پہ چلتے ہیں اب پہلے شیپ کی کر دیں گے قربانی یہ ہوگی کہ اس کی قربانی اور ابھی کہ اس کی جو ہائٹس ہیں یعنی کھال ہے وہ ہم بیج دیں گے مارکٹ میں اور میں ایک حال سے ایک اور بھی میں گندوں کا پیکٹ لے لیتا ہوں تو یہ جی ہم نے ڈن کر دیا اب ہم پروپر طریقے سے جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں اب جا کے سردار سے بات کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں تو گائے صاحب اس نے بھی ہم اجازت دے دیا ہے اور اب آخر ہم جنگ پہ چاہ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی